اسلام علیکم ایوری ون آئی ٹھنک مجارٹی نے جو ہے وہ جوائن کر لیا اچھا آج کے جو سیشن ہے وہ ایک تو کے اوپر ہے خاص طور پہ جو ہمارا کیورڈ ریسرچ کے اوپر تھا اور اس کے علاوہ ابھی تک جتنے بھی جو ہے وہ سیشن ہوئے ہیں اس کے اوپر جو بھی آپ کے جو ہے وہ آنسر ہیں ان کو ہم ڈسکرس کر لیں گے اور سیشن کے اینڈ پہ جو ہے وہ میں نے آپ کو ایک اسائنمنٹ دینی ہے جو کہ نیکس سیچرڈے سے جو ہے نیکس سیچرڈے تک آپ نے سبمٹ کرانی ہوگی تو اس کے علاوہ کچھ بیک اینڈ کے اوپر بھی میں نے جو ہے وہ آج بات کرنی تھی بات انفرشنلی وہ جس چائلڈ ایکسس جو میں نے لی ہوئی ہے اور اس کا جو او ٹی پی ہے وہ وہ موبائل جو ہے وہ گھر میں اور رائٹ نو میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں تو وہ ابھی جو ہے وہ سیلر سنٹرل اس وقت لاغن نہیں ہو سکے گا تو چلیں بیک اینڈ جو ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پہ بات کر لیں گے لیکن آج یہ ہے کہ آج جو ہے وہ سیشن ہوگا تو آپ کے جتنے بھی سیشن ہیں چاہے ایک ایک بندہ پانچ پانچ بھی سیشن پوچھے کوئی مسئلہ نہیں خاصلہ پہ لاسٹ جو ہے وہ سیش آہ تھسڈے والے دن جو ہے اس دن بھی میں پراپر ٹائم نہیں دے پایا تھا آہ کوئیس کو تو وہ آپ آج کر لیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم آہ تو اس آہ نیکس ٹاسک بھی آہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں اور باقی یہ ہے کہ نیکس تھسڈے کو انشاءاللہ آہ بیکنڈ آپٹیمائزیشن بھی ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا اور سیسے جو ہے ہم آہ کیمپین مینجر سے آہ سپیشلی پی پی سی پوائنٹ آویو سے جو ہے وہ آہ اپنی اچھا یہ آپ میں سے کوئی قویشن پوچھ رہا تھا یا بیکرینڈ پیش ہو رہا رہا تھا میں نے سب کو اس لیے میوٹ کیا اگر کوئی قویشن پوچھ رہا تھا تو آپ کرنے لی اپنا ہینڈ ریز کر دیں ہلو اچھا آہ ای ٹھنک آہ ویسے تو آپ لوگ قویشن پوچھیں گے میں جو ٹاپ سے آ رہا رہا نا میں ایک ایک قویشن کرتا ہوں اور آپ نے لازمی ہر بندے ہے نا ایڈلیسٹ ایک قویشن لازمی پوچھنے ٹھیک ہے آہ سب سے ٹاپ پیار ہیں جی احمد بلال میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں جی اسلام علیکم جی والد اسلام کیسے احمد بھائی جی اللہ کا شکر ایکچلی میرا کوئی قویشن ابھی نہیں ہے کہ انہوں سے لاس سیشن تھا تو میں اس کا دیا تھا اینڈ پر نا تو میں دبارہ دیکھنے جاتا تو اس کے بعد پر رہو تو ابھی تک ابھی تک آپ نے کیا سیکھ ہے چلیں کی ورڈ سرچ کا ابھی تک تو آپ نے لیکچر نہیں دیکھو گا بٹ اوبرال ابھی تک کیا سیکھا ہے کچھ اس میں سے پوچھیں یا کچھ بتائیں یہ جسا آپ پیچھلے دو تین لیکچر ہوئی تھے فرانٹ این اپٹیمیزیشن کے وہ کافی ای تنک یوسفل ہو رہے تھے یعنی کہ ٹائٹل کو اور جیسی کی ورڈس ڈالنے ہوتے ہیں اس میں مین پیج کے اوپر بولٹ پوائنٹس تو وہ ای تنک گروہ رہا تو اس میں کافی سیکھنے کو ملاتا ہے لیکن ای تنک یہ پیکٹیکل میں جب بندہ کرے گا تب مزید انسان آپ کو کرنے میں یعنی کہ سمجھ آتی کہ واقعی آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں ٹھیک ہے صحیح تو اس کے لیٹڈ آپ کو کوئی ایسا question confusion نہیں ہے جو ابھی تک ہم نے چیزیں فیلال تو نہیں ہے ابھی تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی نیکس ہے جی آمنا جی آمنہ میں نے آپ کو unmute کیا اسلام علیکم پیسے آپ ٹھیک ہیں والیکوم اسلام جی جی الحمدللہ ٹھیک اچھا so far کافی اچھا چل رہا ہے session سمجھ آ رہی ہے سر جو ساتھ ساتھ آپ ورٹ پہ نوٹس لکھتے جاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھے سے رنفورس ہو جائے تھا جو بھی آئیڈیا آپ جس بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آلائن کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کا فوکس ہی ضرورت ہو جاتا ہے لیکن وہ پھر جب سامنے پوائنٹس ہو تو وہ پھر سب سے اچھے سے سمجھا رہا ہوتا ہے اور جیسے بھی احمد بھائی نے کہا کہ جب تک آپ پریکٹیکل ہی نہیں کر ہوئے تب تک آپ کو خود سے پتہ نہیں چلا چل نہیں پائے گا اس اس نہیں کر پا ہوگے کہ آپ کتنا سیکھ چکے یا کتنی آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے تو ویسے جو لاسٹ آپ کا سیشن تھا جس میں ہم نے ریسرچ جو تھا کیورڈ ریسرچ کے بارے میں بات کی تھی جس طرح سے وہ ہیلیم ٹین میں آپ سارے ریورس ایسن کر کے پھر اس کے بعد اس کو وہ سب کرتے ہو پھر جیسے آپ نے اور ڈیٹیل میں جاتے ہوئے ڈیفرنٹ کولمز بنائے اور پھر اس کے حساب سے اپنے اس ٹائٹل کے لیے کر رہے ہیں یا اس کی اور پھر آئی بلیو جب ہم پی پی سی کی کیمپینز بھی چلائیں گے اس کے لیے بھی یہ سیم ہی پروسیجر یوز کریں گے پتہ دن اگین ہم ڈیفرنٹ چیزوں پہ دیکھیں گے جیسے آپ نے کولمز بنا کے جو بھی جن چیزوں پہ پھر فوکس کرنا ہے اسی طرح سے ہوگا پی پی سی کیمپینز کے لیے بھی ڈیفرنٹ چلی جی جی کیورڈ ریسرچ جو ہے وہ اس فائل میں سے ایکٹریکٹ کرنا پی پی سی پوائنٹ آگیو سے لیسٹنگ کے لیے اور لیسٹنگ میں بھی ٹائٹل کے لیے بولیٹس کے لیے وہ الیدہ جو ہے وہ بیسیکلی ابجیکٹیو پہ ڈیپرینڈ کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ ایک سیپریٹ ہوتے ہیں کیورڈز جو ہیں وہ پی پی سی پوائنٹ آگیو سے جی جی سہی 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 چلیں ٹھیک ہے اور جو آپ ٹاسک کی بات کہہ رہے تھے وہ کیا اس سے ریلیٹڈ ہوگا جو ہمارا پہلے ٹی ٹاپس جس میں ہم نے لسٹنگ elements کو discuss کیا تھا اس سے ریلیٹڈ ہوگا یا کیورڈ سے ریلیٹڈ ٹاسک ہے ہمارا جی جی جو ٹیل ڈیٹ ہم جتنا بھی ہم نے کیا ہے جی جی اس کے لیٹڈ چلیں صحیح چلیں احساس تو واقعی میرا بھی کوئی question نہیں ہے is uh because i don't know فیلحال تو سب سمجھا رہی ہے تو i believe جب ٹاسک ہوئی رہا کرنے پہ ہوگا پھر پتہ چلے گا کہاں پہ confusion اور کیا چیز miss out ہوگئی ہے جو پوچھنا چاہیے دوبارہ سے ٹھیک ہے thank you okay ڈیٹ ہاں جی ایپرار باجوا جی ایپرار بھائی ابراہ بھائی تو میرا بھائی ویسے بھی champion ہے تو اسلام علیکم رویز بھائی میں نے ہیڈریس نہیں کیا تھا اوکی اوکی میں ویسے list میں جو بھی آ رہے ہیں میں سب کو unmute کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ پوچھیں جی جی میں اس کو نا ساتھ ساتھ میں آپ کے پیچھلے sessions وغیرہ بھی ساتھ ساتھ ایک تو live کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میں آپ کے جو باقصاری ہے وہ ایک سے دو دفعہ یا تین دفعہ دیکھنے کچھ صحیح ہے کہ سارا جو ہے نا وہ اس میں learning ہو جائے گی دفعہ دیکھنے سے آپ کو پتا کہ یہ چیز نہیں ہے ایک دفعہ دیکھنے سے ہو جائے تو میں انچالا کوشش کر رہوں کے ساتھ ساتھ جو نا اس چیز کو کیا جائے تو آگے آپ کو پتا ہے practical بھی obviously اس میں کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اوکی تینکی اچھا جی احمد آپ کا ہو گیا کاشان احمد جی اسلام کو رہمیز بھائی جی والیکم اسلام جی رمیز بھائی میں نے لانسٹ ریکارڈنگ ہے وہ میں ہاف دیکھ سکا تھا لیکن پہلے میں اٹینڈ کی ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا ہمیں رہا صحیح نے کوئی ہمیں یہی ملا کہ جب تک لسٹ ہمارے اپٹمائز نہیں ہوگی تو پی پی سی بھی میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا جی اور بائر انٹینٹ سے جو ہم لوگ شروع ہوئے تھے وہ بڑے اچھے تھے یعنی وہاں سے ہمیں بائر انٹینٹ جب اس کے ثورت ہم سوچ کے چلتے ہیں تو ڈیفرنٹ طریقے سے ہم لوگ دیکھ رہتے ہیں پروڈٹ کو اور لانگ ٹیل ورڈ جو ہے ان پہ ہم نے ذرا فوکس کرنا انیشلی پی پی سی جب ہم نے لٹ سے چلانی ہے تو تاکہ ہمیں ایک ہماری جو ہے وہ درہ زیادہ ہو مجھے جو آ رہی تھی وہ ابھی تک تھوڑا سا پہی دفاع اس میں کنفیز ہوتے ہوں کہ جب ہم ریلیونٹ کمپیٹیٹرز اٹھا رہے ہوتے ہیں تو اکثر کبھی ہم لوگ یعنی ایک طور سوڑ بے ریونیو اگر ہم کریں تو اس میں خیر ریلیونٹ بھی پروڈٹس آتی ہیں تو ہمیں ریلیونٹ کمپیٹیٹرز اٹھانے کے لیے فور ایزمپل ہم اگر پرائز ٹارگٹ کر رہے ہیں لیکن ہمارے کمپیٹیٹرز جو ہمیں لگ رہے ہیں ریلیونٹ ہیں ان کی ہے ٹھرٹی ڈالرز ٹھیک ہے تو ان کا کوئی سائز ڈیفرنٹ ہوگا یا کچھ اور چیز ڈیفرنٹ ہوگی تو کیا ہمیں ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے ریلیونٹ کمپیٹیٹرز مطلب کیورڈ ہمیں نکالنے کے لیے ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ کئی دفعہ کنفیجن ہوتی ہے مطلب سورٹنگ ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے یہ بھی ایک تھوڑا سا سوال ہے تو اس میں جا کے کیونکہ اکثر پھر وہ سائی کمپیٹیٹرز ہم سیلیکٹ نہیں کرتے ہیں تو وہ پھر کمپیٹیٹر پرفارمنس پور جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا ایشو ہو سکتا ہے یعنی ہم تھوڑا سا ڈیوی اٹھ ہو سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑے سی کنفیجن ہوئی ہے ادر وائس ماشاءاللہ بڑا اچھا ابھی تک سو فار جا رہا ہے اچھے کونسٹس بیٹھ رہے ہیں ٹھیک ہے گریٹ اچھے اس میں جو ہے نا کمپیٹیٹر سیلیکشن اس میں جو مین آپ کو پریورٹی دینی چاہیے نا وہ ڈیزائن اور یوٹیلٹی کو دینی چاہیے ٹھیک ہے کہ اس میں جو ہے میجر ڈیزائن میں فرق نہ آ رہا ہو اور اس کی یوٹیلٹی میں فرق نہ آ رہا ہو اگر اس میں نہیں آ رہا جیسے ہم نے لاسٹ کیورڈ ویسرچ میں جو ہے وہ ڈبل ڈوے کور کو دیکھا تھا تو اس میں سائز جو ہے ہم نے ڈبل ڈی چونا تھا ٹھیک ہے لیکن جو آپ بات کریں نا پیک سائز اب let's suppose ایک کمپیٹیٹر جو ہے وہ پیک آف فور بیچ رہے آپ پیک آف ٹو بیچ رہے ہیں تو still he is your competitor ٹھیک ہے because he is selling us same thing لیکن آپ کی پرائس صرف اس وجہ سے کام ہے کیونکہ آپ پیک آف ٹو بیچ رہے ہیں اور اس کی پرائس ڈبل ہوگی یا 1.5 ٹائمز ہوگی یا 2.5 ٹائمز ہوگی صرف اس لیہے کیونکہ وہ پیک آف فور بیچ رہے ہیں but still the features and benefits and design is same تو اس کو آپ کو جو ہے بالکل اس کا جو ہے وہ حصہ بنانا چاہیے وہ جہاں تک کمپیٹیٹر پرفارمس سکور کا تعلق ہے تو وہ میں نے last time بھی بتایا تھا کہ it is a basically and performance ٹھیک ہے تو جو ہے وہ پیک کی بیسس پہ تو بہت کم ہی ہوتی ہے نا ایک for example آپ جو ہے وہ ڈبل size بیچ رہے ہیں white color میں بیچ رہے ہیں تو پیک آپ کا 4 ہے یا 2 ہے that would not matter much ٹھیک ہے تو اس میں وہ کیورڈ کی ریلیونسی بھی ہوگی it means which would be very much relevant ٹھیک ہے تو جب وہ بھی ہیں تو ان کے اوپر جو ہے performance بھی ان کیورڈ کی اچھی ہوگی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ sales جب آپ نے اس کو sort کیا sales highest to lowest جو وہ top of sales میں top پہ آیا ہے تو ان کی performance بھی اچھی ہے تو اس میں آپ جن کا پیک سائز ڈیفر ہو رہا ہو تو آپ ان کو کر سکتے ہیں as a competitor select ٹھیک ہے اور اگر search volume بہت کام ہے اور ان کی ریٹنگ خراب ہے تو پھر بھی ہمیں select کرنا ہے ان کو just to find the keywords سرچ volume تو keywords کا ہوتا ہے نا seller کا تو نہیں ہوتا competitor کا تو سرچ listing listing جب sort کرتے ہیں ان کی sorry ان کے جو sales sales وغیرہ ان کی اگر کام ہے ان کی ریٹنگ میں issue ہے تو پھر بھی ہمیں ان کو select کرنا چاہیے یا نہیں as a competitor analysis جو بھی ہے نہیں اس میں کام sales والوں آپ کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کی performance پور ہوتی ہے جب performance پور ہوگی تو cps score کا جو comparison ہے وہ fair نہیں رہے گا تو اس میں depend کرتا ہے نا for example آپ نے sales کو جب sort کیا آپ monthly sales آ رہی ہیں 3000 4000 لیکن اس میں سے آپ 300 والے کو choose نہیں کریں گے نیچے ٹھیک ہے اب 3000 والے کو جب 300 کے ساتھ choose کریں گے تو اس کا جو جو cps ہے نا that is a relative relatively measurement ہے تو وہ 3000 والے کی sales جب 300 کے ساتھ وہ ہوگا تو اس کی جو average نکلے گی وہ کہیں 8 کے بجائے 6 پہ آ لگے گی ٹھیک ہے تو that cps can mislead it means کہ 4.8 پہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے relevant keyword ہو تو آپ کو جو ہے وہ high performing sellers کو choose کرنا چاہیے اگر 3000 والی sales والے competitor موجود ہیں تو آپ کو جو ہے وہ مطلب 800 900 700 تک جو ہے جن کے at least ڈیلی کی 20-25 sales آ رہی ہیں تو ان کو جو ہے آپ select کریں لیکن جو ڈیلی کے 8-10 بیچ رہے ہیں ان کو نہ select کریں آپ لیکن اگر آپ کی جس keyword پہ آپ research کر رہے ہیں جس product رسرچ کر رہے ہیں وہاں پہ sales ہی کم ہیں ہوتی ہیں بہت سی ایسی product ہیں جس پہ sales ہی ہوتی ڈیلی کی جو ہے وہ پندھنہ بیس تیس سیل ہوتی ہیں تو اس میں اوپر 900 ہے تو اس میں آپ 300 والے کو بھی consider کریں گے وہاں پہ ٹھیک ہے وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا market depth کتنی ہے market depth بیسکل یہی ہوتی ہے نا کہ کتنے sellers جو ہیں وہ کمار ہیں تو اس میں اگر مطلب top میں ہی جو ہے وہ لوگ وہ above thousand ان کی sales ہیں تو آپ پھر 300 والے کو consider نہیں کریں گے لیکن اگر market depth ہی یہی ہے کہ پانچ میں نمبر پر بیٹھا ہوا بھی جو ہے وہ منتلی کی 350 400 then you have to consider those sellers ٹھیک ہے اور اس کی similarly کوئی ریٹنگ کا بھی ہے کہ لیٹسے 4.3 سے نیچے جو بھی ہے ہم نے اس کو نہیں فلٹ کرنا نہیں 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 اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو اس کی پور ویٹنگ ہوگی نا تو وہ اتنی sales ہی نہیں لے گا لے پائے گا ٹھیک ہے ایمازون اس کو ویسے ہی نیچے پھینک دے گا تو وہ کوئی مطلب آپ کو اچھی sales لیتا ہو نظر نہیں آئے گا unless انٹل کے وہ بہت پرانا seller ہو اس کے اچھے خاصے جو ہے وہ ریویوز ہوں تو اس میں آپ ریٹنگ کو حصہ نہ بنایا کریٹیویا کا آپ جو ہے وہ کمپیٹسٹر کی ویلیونسی دیکھیں اور اس کی اگریں sales دیکھیں کیونکہ کچھ cases سر اس طرح آئے ہیں مطلب ویسے اس میں دیکھا ہے می بھی ون ریزن کے شاید کسی اور کیورڈ سے وہ سیلز رہ رہے ہوں لیکن ان کی ریٹنگ یعنی 4.3 اور اس طرح تھی لیکن وہ سیلز ان کی یعنی تیس ہزار تک چالیس ہزار تک اس طرح پہنچی ہوئی ہیں یعنی کافی زیادہ تو ایون ریو بھی زیادہ تھے لیکن وہ ریٹنگ اوورال ان کی کام تھی تو اس طرح کی پروڈٹ میں پھر ہم یعنی کنسیڈر کرنا چاہیے ریوینیو تو ازبادہ کم آ رہے ہیں لیکن ریٹنگ اوورال جو ہے اس میں اس نیش میں یعنی 4.3 4.2 بہت زیادہ یعنی ایک دو مل جائیں گے 4.7 کے جو بھی ہے تو ادروائز وہ نہیں ہوتے تو وہاں پہ پھر تھوڑے سے ایک ہوتی ہے کہ آیا کیس کو کنسیڈر بھی کرنا چاہیے کہ نہیں ہونکہ ریوینیو اچھا کم آ رہے ہیں لیکن ریٹنگ کام ہے تو اس طرح کی پروڈٹس میں پھر وہ ہمیں کیا ڈیسی ہیں لینا چاہیے اچھا وہ کمپیچر اگر آپ کا ویلی وینٹ ہے تو آپ ریٹنگ اس کی 4.2 ہے یہ تھی یہ آپ اس کو لازمی کنسیڈر کریں ریٹنگ کو کرٹیریا کے حصہ نہ بنائیں اور دوسرا یہ ہے کہ جس نش میں چلی 4.4 4.5 رہی ہے تو اس میں وہ سب ہی ایسے ہی ہوں گے اس کا مطلب ہے پروڈکٹ میں کچھ جو ہے وہ کچھ ایسا نیچرل کوئی فالٹ ہوگا کہ جو امپروو ہوئی نہیں سکتا ایسی ہوتی ہیں جس پہ آپ جتنی مرضی کوشش کریں ریویو سے کوئی نہیں امپروو ہوتا تو اس میں نش میں چلتا ہی ہے 4.4 4.5 تو اس میں آپ جا سکتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسا سینری ہو جس میں ایک سیلر اچھا رینکڈ ہو اچھی سیلز لے رہا ہو اس کی ویٹنگ باقیوں سے کام ہو تو اٹس ہوکی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے سر فیلحال تو یہ سوال آ رہے ہیں ذہن میں باقی ہم لسٹنگ اپٹمیزیشن وغیرہ کیا جب اسائنمنٹ ملیں گی ہمیں تو پھر زیادہ پھر ٹریکٹیکلی ہم اس کو دیکھ سکیں گے مزید جس طرح ہم لپنگ لٹسے وارہ میں جا کے وہ کرتے ہیں اور اور تھوڑا سا اس طرح كی چیز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکی جی تھانکیو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہی آہ اچھا جی آہ نیکسٹ ہے ماریا اسelas اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام جی سر اوورال مطلب سب اچھے جا رہے ہیں بس میرا یہ کوششن ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ ریورس انجنرنگ جب ہم اپلائے کریں گے تو اس میں جن کیورٹس کا سرچ فولیم ہائی ہوگا ہم نے ان کو وائٹ کرنا ہے تو وہ اس کی کیا ریزن ہے اچھا اس میں میں نے یہ نہیں بولا ہوگا کہ جن کا سرچ فولیم ہائی ہوگا ان کو اب اگنور کریں گے بلکہ کیورٹس کی سیلیکشن میں ہم اس کی پہلے دیکھتے ہیں سرچ فولیم بعد میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ فرغمپل آپ فولیم میں جا کے آپ نے کسی چار پانچ کمپیٹر کا ریورس ان کیا اس میں سرچ فولیم آپ ہائیس سے لویسٹ کریں تو ہو سکتا ہے کہ سب ہائیس سرچ والی ہمالے وہ کیورڈ ہوں جو کہ آپ کے ریلیونٹی نہ ہو فرغمپل آپ جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ فوٹبال کا سمان بیچ رہے ہیں اور آپ فوٹبال کی کوئی بھی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں فوٹبال کے لیٹڈ لیکن اس میں جب آپ اس کو ہائیس سرچ کرتے ہیں تو اس میں آتا ہے کہ جو سب سے ٹاپ پہ آتا ہے کیورڈ وہ آتا ہے سپورٹس آئی میین سپورٹس پروڈکٹس یا سپورٹس نیسیسٹیز یا سمت اسیسری سمتھنگ لیکڈیٹ تو کیا آپ اس آپ اس سپورٹ ایکسیسریز کو ٹارگٹ کریں گی تو اس کا سرچ فولیم کافی ہائی ہے نہیں کریں گی نا اس پہ وہ آئی میین سپورٹ ایکسیسریز میں تو جو کہ سپورٹ اکسیسریز میں آتی ہیں تو پی پی سی میں تو وہ پیسہ جو ہے لگانا وہ ایک قسم کے اس کے اوپر آگ لگانے والی بات ہے ٹھیک ہے تو وہ تو ہم کبھی بھی تو ہم جو ہے کسی بھی کی ویڈ کی سیلیکشن میں اس کی ویلی وینسی اور اس کا انٹینٹ پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں سرچ والیوم بعد میں دیکھتے ہیں اور ایک اچھے ویلی ویڈ کی ویڈ کا جتنا ہائی سرچ والیوم ہوگا وہ اتنی اچھی بات ہے ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ ایک پروڈکٹ جو کہ ہماری ایک کی ویڈ جو کہ ہماری پروڈکٹ کو اگزیکٹلی ڈسکرائب کرتا ہے اس کی ڈیمانڈ ہائی ہے جب اس کی ڈیمانڈ ہائی ہے تو آئی مین ہم اچھے کنورجن ویٹ پہ زیادہ بیچ پائیں گے ٹھیک ہے تو ہم اچھی سیلز لے لیں گے ایک گوڈ یا پروفٹیبل آئی مین آئیک آز کے اوپر تو اس میں آپ کو نا جس کا ایک پیرامیٹرز اگر آپ اس کو نمیریکلی معیر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہے سی پی ایس ٹھیک ہے کمپیکٹر پرفارمنس سکور تو اس بیس پہ جو ہے آپ ان کو وہ کر سکتے ہیں کہ جن میں سی پی ایس فور پوائنٹ فائیو ایٹ سے نیچے ہے تو سی می ریلیونٹ اور ایر ریلیونٹ ٹھیک ہے تو آپ اس میں سے جب وہ شارل لسٹ ہو جائے تو اس میں آپ مینولی بھی پھر کیورڈ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فردر کون سا کیورڈ جو ہے وہ آہ کوالیفائی کرتا ہے ٹھیک ہے تو ایک ریلیونٹ کیورڈ کا جتنا سرچ والیم ہائی ہوگا آہ اتنا جو ہے وہ اچھی بات ہے ٹھیک ہے لیکن ایک سیمی یا ایر ریلیونٹ کیورڈ کا سرچ والیم ہائی ہے تو وہ ہم جب ہم بیسکلی اپنی بیس بنا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو ہمیں نہیں چاہیے ہوتا وہ کیورڈ لیکن بعد میں جو ہے ہم اس کو ضرور ٹارگٹ کرتے ہیں جب ہم آہمین تو اسی ہم پروفٹیبل ہو جاتے ہیں پی پی سی میں بھی اور آرگینک بھی ٹھیک ہے سا سر ٹھیک ہے میریی کوسٹم پہ ٹھیک ہے آہ اچھا جی آہ کاشان کا بھی ہو گیا نیکس ہے جی ایم ایم آر اچھاا چیٹ میں کوئی آیا ہے میسج لیکن وہ میں اینڈ پہ دیکھتا ہوں جی اسلام علیکم سیر جی والیکم اسلام میرا کوئی کوئی question تو نہیں ہے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گے کہ ہم بہت اچھا جا رہے ہیں آپ ایک ایک بات بہت اچھے طریقے سے explain کر رہے ہیں اور بہت سے ایسے چیزیں جو کہ پہلے پتا نہیں تھی ہم لوگوں نے وی بی سی کو بھی explore کیا ہے جتنے بھی ابھیاں ہوں گے I think سب نے ہی کیا ہے لیکن ایک جسہ سے آپ بتا رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے اور اب تھوڑی سی جسے کہتے ہیں کہ تھوڑی سی خوب ہے کہ ہاں ہم لوگ learn کر لیں گے پی پی سی کیونکہ پی پی سی نے سب میں سب نے بہت ڈرائیا وہ تھا کہ پتا نہیں یہ کیا ہے کتنا اس میں bleeding ہے یہ وہ بہت کچھ تو اب یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ یہ کہ تھوڑا سا ہم لوگ confidence feel کر رہے ہیں کہ نہیں ہم لوگ کر لیں گے اس کو نہیں انشاءاللہ اچھا ہے نہیں تینکیو اور یہ اصل میں ساری base بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ جو ہے چیزوں کو critically analyze کر سکیں تو وہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے جاتے جائیں گے تو آپ کی confusion ختم ہوتی جائے گی اور curiosity بڑھتی جائے گی صرف ایک بات ہے جس میں میں تھوڑی سی ابھی تک میری confusion دور نہیں ہوئی وہ یہ ہے کہ کچھ launches ہیں جو کہ ہم پی پی سی base کرتے ہیں کچھ ہیں جو giveaways تو ایسی ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سی product ہم نے پی پی سی میں کرنی ہے اور کس ٹائپ کی product کو ہم give away base کریں گے یا proxy marketing کی طرح اس کو ہم لے کے جائیں گے تو اس چیز میں ابھی تک میں clear نہیں اچھا question ہے اچھا اس میں جو ہے وہ جو main factor جو decide کرتا ہے کہ strategy کیا ہونی چاہیے اور ہمیں marketing strategy specifically کیا ہونی چاہیے وہ depend کرتا ہے cost per order acquisition کے اوپر ٹھیک ہے کہ ایک order کو آنے کے لیے آپ کتنی کتنی cost آتی ہے یا کتنی amount pay کرتے ہیں that is called cost per order acquisition اب وہ وہ آپ نے وہ ہم پی پی سی میں بھی of course اب جب ہم audit کے section میں اس کو دیکھیں گے کہ کیسے جو ہے ہم find out کرتے ہیں کہ ایک کی ورڈ کے اوپر ہماری cost per acquisition کیا ہے اور یہی چیز ہم دیکھ رہا ہوتے ہیں کہ اگر ہم give away کرتے ہیں ایک product پہ تو اس بھی ہماری cost per acquisition کیا ہے اس میں ہم پی پی سی میں ہماری cost per acquisition کرنے کا جو ہے وہ اپنا ہی process ہے اور give away میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ for example ہم ایک تو full selling price دے رہے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ہماری اس میں product کی cost ہے landing cost مطلعہ ہم profit کے اوپر دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم کسی کی جو ہے وہ services لے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے بھی کچھ charges ہوں پانچ دس product ہم نے میر کرنا ہوتا ہے پی پی سی میں کیا ہے یا اگر ہم منیچ ایٹ کے طرح کرتے ہیں تو کیا ہوگی یا پھر ہم کسی آوٹ سائیڈ کسی بھی services پروائی کی خدمات لیتے میں بہت important چیز یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ کچھ giveaways آئی میں ہم اس چیز کو زیادہ کر لیتے تھے لیکن ابھی جو ہے ایمازون کی بہت ہی clear cut instructions آئی ہیں اور میں نے خود ابھی recent دنوں میں کچھ جو ہے وہ accounts بھی جن کو میں directly جانتا ہوں وہ جو ہے وہ اس میں گئے ہیں ویریفیکیشن میں چلے گئے ہیں اور ان کے reviews ختم ہو جائیں گے اس case میں بات جو ہے وہ ایک long term account safety کی ہے اگر آپ کسی بھی seller کے ساتھ کام کر رہے ہیں جس کو تھوڑی سا علم ہے ایمازون کے ساتھ جس ریوال وہ رہے تو آپ کو منع کرے گا کہ آپ اس طرح کی جو ہے وی وی آرز وغیرہ کرائیں اور اس میں تو جو ہے ابھی تو recently ہم آپ سمجھیں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ پی پی سی پہ ہی لانچز کر رہے ہیں کہیں پہ جو ہے وہ دینا ہو تو دے دیتے ہیں اس کو کسی ایک کی ویڈ اگر اس میں مسئلہ ہو رہا ہو لیکن ابھی ہماری پی پی سی پہ ہی ہو رہی ہے لیکن اگر آپ نے وہ کرنا بھی ہو تو جب ہم پی پی سی میں اس کو کلکولیٹ کریں گے تو اس میں آپ کسی سرویس کی بات کروں نا آئی مین بی فور سکس منت تو جو پی اس میں ہم پی کرتے تھے کہ گیو وی کر دیں اور پی پی سی کو کم ہوتی تھی چھوٹی پروڈکس پہ لیکن جب آپ پندھرہ ڈالر کی پروڈکٹ کو گیو وی کرتے ہیں تو جو ہے بہت زیادہ بہت شکریہ سر اللہ حافظ ماریا آپ کا بھی کوششن ہو گیا محمد سوہیل آپ کا بھی ہو گیا نیکس ہے نبیل احمد رمی بھائی چیزیں پوچھیں تھی جی پوچھیں جی میں نے اسی پہ آڈ گیا نیکس جو ہم بھی دس گیا ریز کے اوپر تو اس میں یہ بھی تو ہم کر سکتے نا ان کیس ہم پرسنٹیج لے تو ان کو بولیں کہ آپ ڈال دے اس میں 70% 60% 30% آپ پڑے گا اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں میں میں نہیں ریکمینڈ کہ آپ کوپون لگا دیں واؤچر لگا دیں جو پرموشن ایک کیوٹیز ہیں آپ وہ کر دیں جو عام طور پر گیو آوے ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے وہ 100% فری آف کاسٹ ہی ہوتا ہے اور تب ہی آپ کی جو ہے اگر آپ فیس بک جو ہے وہ ٹریفک لارہ ہیں تو وہ تب ہی آپ کے پاس میں آتی ہے کہ ان کو جب وہ پتہ ہوتا ہے نا کہ ہنڈرڈ پرسنٹ لینا ہے اگر انہوں نے 30% بھی پی کرنا ہے تو جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پی پال کی فیس میں کچھ سنٹ ریفنڈ نہ ہو تو وہ میسج کر ہوتے ہیں کہ ہم اتنے سنٹ نہیں آئے ٹھیک ہے تو وہ اس میں اگر آپ یہ دیں گے نا کہ سیونٹی پرسنٹ آف تو پھر آپ کے ایف بی ایڈ پہ بہت زیادہ کاسٹ آجے گی لوگ کنورٹ بہت کم ہوں گے انلیس انٹل کہ وہ پروڈکٹ ایسی ہے لوگوں کو چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ سیونٹی پرسنٹ آف پہ لے لیکن اگر اپنے سیونٹی پرسنٹ اس طرح وہ ایوڈ سجیسٹ کہ آپ ایمازون کا واؤچر یوز کریں کوپون لگائیں ٹھیک ہے اور پھر پی پی سی کو جو ہے وہ کریں گے پش کریں گے تو پی پی سی کو آپ کو اچھا خاص سا بوسٹ مل جائے گا کیونکہ جانے چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی نہیں کرنا چاہیے آپ کسی کریں گے تو وہ آپ کی آجائے گی لیکن جو آپ بناتے ہیں وہ کسی اچھے کمپیکٹر کو بناتے ہیں جو کہ اچھی سیلز لے کے جا رہا ہو تو اس میں اچھا اس میں بھی ایک چیز جو ہے وہ آپ کو دیکھ نہیں ہوگی کہ لازمی نہیں ہے کہ جو سب سے ہائی سیلز لے کے جا رہا ہے آپ اس کو کپی کریں اس یا اس کے ٹائٹل کو بنچ مارک بنائیں اس کی وجہ ہے کہ جو ہے وہ برے برینڈز ہوتے ہیں وہ میں اس کو ڈسکس کیا تھا بہت چھوٹا ہوتا ہے اور ان کے ٹائٹل پہ آپ نہ جائیے گا وہ بیس اپنی برینڈ کی وجہ سے سیلز لے رہے ہوتا ہے نا کہ اپنے ٹائٹل کی وجہ سے تو سمال سیلر سمال برینڈ ہمیں تو جو ہے وہ ایک ای میں کچھ اپنے ایک فریز بھی ڈالنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمیں اپنے ٹائٹل جو ہے لیکن جو برے برینڈ ہوتے ہیں وہ بائٹس کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیتے ہیں ان میں سے ہم نہیں کر سکتے لیکن جو آپ نے اس بولا برینڈ کے اندر 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 اس میں سے ہم کچھ ورڈز نہیں اٹھاس کے اس میں تعلق ایسے نہیں ہے کہ اگر اس نے لکھا ہوا ہے کہ تو آپ نے کیوں لکھا اور اف کورس آپ لکھیں گے جب ایک پروڈکٹ کے اوپر کیورد ایک کسمر آر ڈبل دو ایک کور سے رہا ہے تو بس یہ کہ 100% similarity نہیں ہونی چاہیے باقی تو اگر ہم سر کوئی ہمارے پاس کوئی ایسا ٹول ہوتا ہے جس ہم گرامیٹکلی بتا رہا ہوتا کہ آپ گرامیٹکلی اس میں یہ کر سکتے ہیں یا یہ کر دیں ایسا کوئی نظر سے گزرا ہو جس میں ہم اپنے کچھ سنٹینس ڈالیں اس کے اوپر کیورڈ کے اوپر بتائے سسٹم کے آپ یہ ڈالو گے تو اس کوئی لنکس اپلکیشن کو آپ کی نظر سے گزری ایسی اپٹی مائز ایسی پر 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 سے بات کر سسٹم اس طرح چیز اچھا اس میں نا ویسے ٹولز ٹولز پہ آپ نہیں کر سکتے جیسے جیس کے اندر ایک کالم ہوتا ہے لسٹنگ کوالیٹی سکور ٹھیک ہے اب وہ جو ہے لسٹنگ کوالیٹی سکور آسائن کر رہا ہوتا ہے کہ اس لسٹ کا اتنا لسٹ کوالیٹی سکور ہے تو آپ اس پہ نہیں کر سکتے اس کی وجہ ہے کہ کچھ قوانٹیٹیٹیو ڈیٹا لے رہا ہوتا ہے لسٹوں میں سے کتنا چیزیں یوز کی ہیں لیکن وہ جو ٹولز ہیں جو چیز وہ مس کوالیٹیٹیو چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے ٹولز اس طرح نہیں کر پاتے جو ہے وہ ایک لسٹنگ ہے اس کو جو ہے جو ہے لسٹنگ کوالیٹی سکور ایٹ آوٹ آف ٹین دے دے لیکن جب آپ اس کا آڈٹ کریں تو وہ بھی نہ بن رہا ہو کیونکہ اس نے اتنے بلنڈر مار رہے ہوں تو آپ جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے ایمیجز کو اس کے ایمیجز جو ہیں وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہے جو کہ آپ نے نکالے ہیں ٹھیک ہے تو جو ٹولز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کیا اس نے ساری ایمیجز کی ہیں اگر ساری ایمیجز کی ہیں تو وہ اس کو ایک میکسیمم ویلیو سائن کر دے گا اس کے مارک سے ہیں لیکن اگر اس نے تین چار ایمیجز کی ہیں تو اس کو ویلیو سائن کر دے گا ساری ٹائٹل کی ٹائٹل کو ایک ویلیو دی ہوگی بولٹ پوائنٹ کو ایک ویلیو دی ہوگی دی ہوگی ای بی سی کو ایک ویلیو دی ہوگی ویلیو دی ہوگی اس کی بیس پہ وہ ایک نمیرکل کچھ نمبر آپ کو دکھا دے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ جو میں آپ کو لسٹن اپٹیمیزیشن فرنٹ اینڈ میں بتایا ہے جو ہے ٹائٹل یا بیس ایمیجز یا بولٹ پانٹ اس کا کیا ابجیکٹیو ہے اس کو کیسے اچیو کرتے ہیں تو وہ چیزیں مسنگ ہے تو لسٹن کم ہو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہیلیم میں لسٹن اپٹیمیزیشن ابھی تک تو لسٹن جو اگلے لیکچر میں بات کریں گے اس کے اوپر جب ہم بیک اینڈ میں سٹم ڈالتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ فرنٹ اینڈ میں کوئی بھی ورڈ یا فریز ریپیٹ نہ ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم ریپیٹ نہیں کریں ہیلیم کا لسٹن تو وہ ٹول آپ کو بتا دیتا ہے کہ بھائی یہاں پہ لیک کریں تو ہیلپ تو ٹول ضرور کرتے ہیں لیکن اس کو کوئی ٹوالیٹیٹیوی انیلائز کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ایک رائٹ فریز کو رائٹ انفرمیشن کو رائٹ پلیس پہ پلیس کیا یا نہیں کیا کیسے اس کو انیلائز سپوز ہم نے بڑے اچھی لیسٹنگ لکھ دی بلیٹ پانٹ لکھ دی اور سب اس مذہب کے کہنے کہ اس کے دیمینشن پیگزل بیس آن بیس آن ہم نے جو کام کیا ہے وہ اگزیک وہی ہے جو امازون اپلی کو چاہیے کہ جب ہم کوئی آئیٹم دسپلے کرے گا تو ہم کیسے اس کو میک شور کریں گے کہ ہم نے لکھا ہے کچھ چیز ہوتی نا کہ آپ ایک سائنیمنٹ کر رہے ہیں تو میں یہ کیا آپ دیکھیں ٹھیک ہے ہاں ہم اس کو کس طرح ہم خود سے انیلائز کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہمیں انیلائز کرنا کرنا پڑے گا بڑا ہم اس کو کیسے بنچ مارک بنائیں گے کسی حد تک صحیح ہے جا سکتی ہے اگر سرچ میں ڈالیں گے امازون میں یا سرچ کر گا لازمی آئے گی اس اس کو کس طرح ایک تو آپ ہم بیک ایک 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 جو آپ ابھی بتا رہے کریں ہم کس طرح کر پائیں گے ہم جو کر رہے وہ صحیح کر رہے کس طرح سیمپل میں کر پایا ہوں اس میں جو لسٹنگ elements ہیں ٹائٹل کو کیسے آپ ٹیمائز کرنا ہے بولیٹس کو کیسے اپٹیمائز کرنا ہے ایمیجز کو کیسے اپٹیمائز کرنا ہے اس پہ تو ہم ڈیٹیل ڈسکیشن کر چکے ہیں ہاں وہ بینچ مار کے طور پہ اپنے جو کمپیٹسٹرز ہیں آپ اپنا ٹائٹل لکھنے لگیں تو اپ ٹائٹل سامنے رکھیں گے جو کنورٹ ہو رہا ہے جو بہت ریلیونٹ کمپیٹسٹر ہے جو اچھی سیلز لے رہا ہے تو آپ اس کے ٹائٹل کو دیں گے اس نے جو یا جو اس نے جو بھی ڈیٹا انپوٹ کیا ہے ٹائٹل میں اس کو آپ دیں گے تو اس نے یہاں پہ چیز لکھی ہے تو اس کیس اس بیس کی پیس پہ آپ کا جو ہے وہ ٹائٹل موسٹ پلی اسی سے ہی سیمیلر ہوگا اگر اس نے پیک مینشن کیا ہے تو آپ کو بھی پتا ہے لوگ پیک دیکھنے کے بعد لسٹنگ پہ آتے ہیں تو آپ اس میں پیک لکھیں گے اور اس کے علاوہ جو کیورڈ کیسا جانا چاہیے اس میں بتایا ہے تو وہ کس طرح کیورڈ ہوگا جو کہ آپ ٹائٹل کے اندر پٹ کریں گے اور بہت سے لوگ اس میں دو کیورڈ بھی پٹ کر دیتے ہیں لیکن ای پرسللی بلیف کہ ٹائٹل کے اندر ایک رکھیں تاکہ ٹائٹل شارٹ ہو باقی جو فریز وہ کہہ رہے ہیں بلٹس میں جو ہے وہ اکاموڈیٹ کر دیں تو اس میں بینچ مارک آپ کا کمپیٹٹر ہی ہوگا اور ساتھ میں یہ ہے کہ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ٹائٹل ہو گیا بلٹس ہو گئے یہ اوور دی پیڑ اف ٹائم امپروو ہوتی رہتی ہیں اور آپ چیک کرتے رہتے اس میں دیکھتے ہیں کہ اس امیج پر پچھلے امیج پر کرتے ہیں کہ پہلے آپ نے پیک نہیں منشن کیا ہو تھا پھر پیک سائز منشن کر کے پھر دیکھیں گے اس پہ ٹائٹل پہ کیا افیکٹ آیا تو ڈیٹا آپ سٹڈی کرتے ہیں اس ڈیٹا کی بیس پہ آپ لیتے ہیں کہ اب جو ہے اس جو چینج میں نے کی تھی اس کو مینٹین رکھنا ہے یا اس کو ریورٹ بیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹ میں تو آپ اپنی جو کوشش ہوتی ہے فل اپٹی مائزیشن کی وہ کرتے ہیں اور بعد میں جب آپ کے پاس ایک ڈیٹا آجاتا ہے چاہے وہ بزنس ریپورٹ کا ڈیٹا ہو یا پی پی اس ڈیٹا کی بیس پہ آپ کی آپ اپٹی مائزیشن وہ چلتی رہتی ہے ٹھیک اوکی ہماری نیکس اپٹی مائزیشن کرتے رہیں گے چینجز اس میں کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے کچھ ایسی چینج کر دی گلت ہوگی ہم جب لائیو ہو جیگی تو ہمارے ورٹ سمجھتے ہیں کہ ایک چیز نہیں ہو تو اس کی پر رہا تو پر نہیں آئی گی جی آپ اگر آپ اپنے چیز کو ٹیسٹ کیا اور اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو آپ کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ جب پہلے والی ٹائٹل تھا یا بولٹ جو بھی آپ نے چینج کی تھی آپ امپیکٹ نہیں امپیکٹ جو ہے جو بھی آئے گا پازیٹیو امپیکٹ آئی یا نیگٹیو امپیکٹ آئے آپ کا کام ہے اس ڈیٹا کو منیٹر کرنا اگر تو پازیٹیو آئے تو جو چینج آپ نے کی ہے اس کو مینٹین کریں اور اگر تو نیگٹیو امپیکٹ آئے تو سمجھا رہی ہوں الحمدللہ اچھا جی نیکسٹ ہے نبیل احمد جی نبیل جی اسلام علیکم میرے ایک پیشن بیسے تو ماشاءاللہ بھی تک کافی چیز آپ اپنے کر چکے ہیں میرے دو چار بیسک س پیشن ہے بیسک اس لیے کہ میں سمجھ تا باقی مجھے تھوڑی ان چیزوں کی تھوڑی سی انڈرسینڈنگ شاید کم ہے مجھے تھوڑا سا اس میں میرا سب سے پہلا کوشن ہے کہ ہم کی ورڈ کی ریلیوینسی کی بات کرتے ہیں اور بائیر انٹینڈ کی بات کرتے ہیں اس کو لے کے جو کیٹیگری ہے پروڈکٹ وہ آپ جب سیلیکٹ کرتے ہیں لیکن کئی دفعہ اس کو ایمازم بھی چینج کر دیتا ہے تو اس سے کیا امپیکٹ کرتا ہے کی ورڈ ریسرچ کے اوپر یا یہ بھی ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں پروڈکٹ تو سب کٹیگری جو اس کے بی ایس آرہی ہیں وہ ایک سے بھی کی ورڈ کی ریلیونسی سے جو ہے وہ جوس کر رہے ہیں دوسرے سے بھی کر رہے ہیں ایک تو مجھے تھوڑا سا اس کا میکنیزم تھوڑا سا پھر میں نیکس کوششن بار میں پوچھتا ٹھیک ہے بہت ہی جو ہے وہ اچھا کوششن ہے آپ کا ریلیونسی میں خاص طور پر جو آپ کی سب کیٹیگری ہوتی ہے اچھا پہلی بات یہ ہے کہ جو باز اوقات جو پروڈکٹس ہیں وہ ایک سے زیادہ سب کیٹیگریز میں پلیسٹ ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بائی ڈیفالٹ آپ ایک ہی کیٹیگری میں پلیس کرتے ہیں لیکن وہ بعد میں جب آپ ایمازون کو تو ایمازون اپنے ایمازون ایمازون لیتا ہے کہ اوکے اب یہ اس سب کیٹیگری میں بھی ہونا چاہیے اور اگر کوئی کسٹمر اس جو ہے وہ نوڈ سے انٹر ہو تو تب ہی بھی اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ 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 ہونی چاہیے کیوں کیونکہ ایمازون یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اس ریلیٹڈ کیٹیگری تا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا دو تین دو تین تو تین سے اوپر تو بہت ہی کم پروڈکٹ آپ نے دیکھی ہوں گی تو یہ اکثر سب کٹیگری ایسی ہوتی ہیں جو بڑی انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور جو سیلرز ہوتے ہیں انہوں نے اپنی لسٹ ایسے اپٹیمائز کی ہوتی ہے انہوں نے جو سب کٹیگری جو ہوتے ہیں ان کو اپنی ریسٹ کا حصہ بنایا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس پہ سپانسر ٹریفک لاتے ہیں پی پی سی کر تو اگر ان کی جو ہے سپانسر ٹریفک کنورٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے تو وہ بھی ایمازون کو سگنل جاتا ہے کہ یہ یہ ہاں پہ بھی تو اس کو ایک ایک سب کٹیگری میں بھی بی ایس آر آسائن کر دیتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ اس پہ ایک سب کٹیگری بھی جو ہے ایمازون آپ کو سائن کر دے گا لیکن ابھی یہ ہے کہ ایمازون ایک سب کٹیگری میں کر رہا ہے پہلے جو ہے اگر آپ پہلے بات کریں اس وقت یہ کیس زیادہ تھا اور کینڈل کی اندر تو بی بھی دو سب کٹیگری ہوتی ہیں تو آپ کو جو پروڈکٹس بلیں گی ایمازون کٹیگل میں اس میں تو دو دو تین تین تو عام سی بات ہے ایک پروڈکٹ جو ہے لیسٹ ہوئی ہوتی ہے لیکن جو جو ہماری پرائیوی بیسٹ پرائیوی لیبل ہے اس کے اندر جو ہے وہ most of the time جو ہے وہ ایک ہی سب کٹیگری ہوتی ہے لیکن سیکن تھرد کٹیگری it depends upon your listing optimization and how you convert in other related sub کٹیگری right اچھا کافی اچھا explain کہ مجھے اس میں ایک follow up question ہے میرا کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ آتا ہے کہ جو آپ کی ورڈ ہیں وہ آپ اس کے اندیکس ہوئے ہیں جب تک آپ اندیکس نہیں ہوتے اپنا پروڈک اس کے لیے کی ورڈ کے لیے تب تک آپ اس جگلہ کو نہیں لے سکتے تو ایمازون جو اب آپ بھی کر رہے ہیں کہ وہ ایک اس کی ریلیونسی کو تو اندیکس کر دیتا لیکن دوسرے کو نہیں کرتا جب آپ اور اسی بریس میں اگر میں کرنا چاہتا ہوں جو دوسرے یا دو کٹیگریز یا تین کٹیگریز میں جیسے آپ بھی کر رہے ہیں کہ وہ پی پی سی سے اپٹیمائزیشن سے کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی اس اپٹیمائزیشن کو کس طرح اجیف کرتے ہیں کہ وہ ان کے کیا جو ہم بیک ایک کی بات کرتے ہیں یا میرا پروڈک بہت ریلیونٹ ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں وہ جو دوسری سب کیٹیگری ہے نا تو اس کے جو سیلرز ہیں ان کو کیا جاتا ہے اور ٹاپ کے جو ایک سیلر ایک تو کیٹیگری ہے ایک جس میں آپ فائل کر رہے ہیں ایک کیٹیگری وائی ہے جو آپ کی انٹر ریلیٹڈ ہے مطلب سام تو اب آپ جو ہے ان کو آپ کسی بھی طرح ٹویسٹ کریں گے اپنی لسٹنگ میں ٹھیک ہے میرا کسی ہے کہ جو ایکسپیئنس یہ جو آپ نے اپنے اس میں دیکھتے اس کی بھی ویس کی اور سٹارٹ میں کہ وہ آپ کی جو جو آپ کی اپنی مین کیٹیگری ہے اس کی بھی ویلیونس تو اس میں اور بھی کافی ٹیکنیک ہوتی ہیں کہ پی پی سی میں اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں اس سب کٹیگری کو اس کے اوپر اچھی خاصی ٹریفک لے کے آتے ہیں اس کے علاوہ جو جیسے میں بات کر رہا تھا کہ اس سب کٹیگری کے جو کی ورڈز ہیں ان کو بیک اینڈ میں جو ہے وہ ڈال ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو نہیں کروں گا کہ آپ یہ پیکٹس کریں یہ ایمازون چلائیں سب کچھ چلائیں جو ہے اس کی اپنی سب کٹیگری کی کو ڈسٹرگ نہ کریں ملکل ٹھیک ہے مجھے تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہے چھوڑا سا دوسرا میرا کوششن ہے کہ ہم یہ بات کرتے ہیں اگر آپ کے کی ورڈز ہیں آپ نے اپٹیمائز کی ہوئی ہیں آپ کے بلٹس میں ہیں تو اگر آپ کے فریز فرم میں ہے لیکن اگر آپ فریز فرم میں ہے تو آپ کو پھر بھی اس کی کچھ کریڈٹ ملتا ہے ایمازون کی طرف سے یہ سب سے زیادہ کریڈٹ اس وقت ملتا ہے کہ جب ہم ٹائٹل کے اندر رکھتے ہیں بلٹس میں رکھتے ہیں یا ایک اوور آل اگین ایٹ کمز ڈاون ٹو ریلیونسی آپ کی تنی تھی اور آپ نے وہ کہاں پر اس کو یوز کر رہے تھے یہ ساری چیزیں آپ ہو جائے گا رینک نہیں ہو گا ٹھیک ہے دوسرا میرا پوچھنا چاہیے نہیں لیکن پوچھ لیتا ہوں آپ سے کہ یہ آج کل ایک بڑا آپ کو پتائی ہے جو ایک ہے بریڈ لی وہ کافی تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد کچھ کی ور ریسرچ اور وہ لے کر آتا ہے تو وہ بڑا آج کل اس کو کرتا ہے جو آپ کے ٹائٹل ڈینسٹی ہے اس نے اس کو نام بھی دیا مجھے کچھ بھول گیا تو وہ وہ چیز نہیں ہے جو ہم بسیق بات کرتے مطلب وہ اتنا اس چیز کو کیا مطلب اس میں اس کی کیا سیکرٹ سورس ہے جو وہ اس چیز جو ہم نہیں کرتے یہ پر ٹائٹل ڈینسٹی کی بات کرتے ہیں بسی سرچ پین بائی کی بات کرتا تھا نا لیکن اب تو چون بی چینج ہو گئے اور کوڈ آگیا اس کا جو امازون نے کافی کلیر کر دیا تو اب اس کو تھوڑا س توڑا سا ٹویسٹ کیا اس کی تو اس طرح کی میں نے کوئی پوڈکاست نہیں سنی تو اس نے کیا بات کی ہے لیکن ٹائٹل ڈینسٹی کی جو بات ہے وہ ہی میں کہ وہ تو ہم نے چیز کو تو کور کیا ہوا چلیں ٹھیک ہے چلیں ٹھیک اچھا جی سب کا قویششن ہو گیا رائٹ یہاں پہ کوئی ایسی لسٹ ای ٹھیک نادی آئی شرف آپ کا قویششن نہیں ہو میں آپ کو آمی آمی قویششن پوچھیں پھر جا ہے اس کو یہ آپ کا لاسٹ قویششن ہے سب کے قویششن ہو گیا پھر ہم اس کو وائند کے سیشن کے ساتھ کیونکہ پی پی سی سٹارٹ میں سے پہلے تک میرے ذہن میں یہ تھا کہ کافی کوئی رف سا سب ہے کیونکہ ایسی ایسی او جو تھا سرچ انجن آپ مجھے لگتا تھا کہ جیسے بہت ہی چیز بہت کمپلیکیٹی ہے لسٹنگ کرنا اور چیزوں کو اپٹیمائز کرنا یہ بہت کمپلیکیٹی ہے لیکن جسے میں نے آپ کے سیشن اٹینڈ کی بھی جو فرسٹ فرنٹ اینڈ والا اس کے بات سے میرا انٹرس جتنا ساتھ ڈیویلپ ہوا کہ مجھے لگا کہ اس کو مجھے اور ایکسپلور کرنا چاہیے کیونکہ جو اس میں چیزیں بڑی آرٹسٹک طریقے سے آپ نے بتائی ہے کہ تھوڑا سا ان کے رویلز بتائے گئے اس کے فرنٹ اینڈ اپٹیمائزیشن کے لیے ابھی بیک اینڈ تو ہم نے نہیں کیا لیکن ایم ہوپنگ سو کہ وہ بھی اتنا ہی ایزی ہو جائے گا ہمارے لیے آپ کے سیشن اٹینڈ کرنے کے بعد تو مجھے ایک ڈیریکشن ملی جتنا مجھے کلیر نہیں تھا کہ ایسیو کیا ہوتا ہے اپٹیمائزیشن کرسکوں جس میں ایسیو میں کام کرسکوں تو مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرا اتنا بڑی ایک جو کنفیشن تھی ہو جائے گی اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے لے کے چل رہے ہیں تو یہ ایک ایسی ابھی تک کوئی نہیں ہے اور اگر ہوا تو دیفینیٹل بھی اس کے لابہ چیٹ میں امنہ آپ نے پوچھا ہے کہ cps is low if cps is high but search volume is very low then what does it indicate it indicates that the keyword is highly relevant and the keyword and the seller are performing very good at this keyword but demand of that keyword is very low ٹھیک ہے تو آپ اس keyword کو جو ہے وہ yes اگر ہم بعد میں PPC point of view سے بھی دیکھیں yes it can be a good keyword at but یہ آپ کو نقصان نہیں دے گا نفع دے گا ٹھیک ہے اچھا جی ٹھیک ہے سب کے questions ہو گئے ہیں اچھا اب ہم نیکسٹ ایک اسائنمنٹ کو جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں which is very very important ٹھیک ہے ابھی تک جو ہے وہ میں پوری کوشش کیا ہے کہ میں چیزوں کو جو ہے وہ اب تک دلیور کر پا ہوں لیکن جو ابھی تک آپ نے سنا ہے اگر آپ نے اس کو جو ہے ایک چیز کو اپلائی کر کے نہیں دیکھا تو آپ چیزیں جو ہے وہ ان کے اوپر آپ کو نہیں آئے گا لسٹنگ اپٹیمیزیشن پوائنٹ ملتا ہے تو آپ کو جو ہے اس کے اوپر فرنٹ اینڈ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے بیک اینڈ تو ٹھیک ہے جب آپ کے پاس کسی اکاؤنٹ کی سیلیف سینٹرل کی ڈیٹیل ہوگی کوئی کلائنٹ تو تب ہی آپ اس کی بیک اینڈ بھی دیکھ سکتے ہیں بات فرنٹ اینڈ تو ہے وہ آپ کو صرف ایک ایسن چاہیے اور آپ فرنٹ اینڈ آڈٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی جو نیکسٹ اسائنمنٹ ہے آپ سب لوگوں کی وہ ہے فرنٹ اینڈ آڈٹ کے اوپر یا اس کو میں کمپلیٹ لسٹنگ آڈٹ تو نہیں کہوں گا لیکن ایٹ تھاؤزنڈ تھاؤزنڈ اف پروڈکس آن ایمازون یو سیلیکٹ اینی نیش اور اس نیش کے اندر جو ہے آپ نے جو سیلرز ہیں ان کی لسٹنگ کا آڈٹ کرنا ہے تو وہ آپ ایک ہی نیش کے جو ہے اب اس میں آپ کے پاس دو اپشن ہے یا تو ایک ہی نیش اگر نیش بری جو ہے وہ مارکی ڈیپتھ والی ہے جس میں کافی زیادہ سیلرز ہیں تو اس میں آپ ایک ہی نیش کے جو ہے وہ پانچ چھے سیلرز جو ٹاپ کے سیلرز ہیں یا جو سیلرز جن کے ریویوز ہیں لیکن سیلز نہیں ہیں ان کو بھی آپ اپنے آرڈیٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں اور ان کا آپ نے آرڈیٹ کرنا ہے ان کے فرنٹ اینڈ کا اس میں کچھ بیسٹ سیلرز ہوں گے جو کہ جو ایدھر بیوڈ برینڈ ایدھر پرفارم بیری گوڈ ٹھیک ہے تو کوئی وجہ ہے تو وہ آپ کا ایک بینچ مارک ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کوئی ایسا جو ہے وہ پیمانہ چوز کرنا ہے جس کے ساتھ آپ چیزوں کو دیکھ سکیں کہ وہ اگر سیلز لے کے جا رہے تو کیوں لے کے جا رہے ہے تو کوئی بھی نشی کمپیٹرز کا کہ اس نے ٹائٹل میں کیا کیا لکھے ہیں بینیفٹس لکھا ہے برینڈ نیم لکھا ہے اپنا ٹاپ کا کیورڈ پٹ کیا ہے اب اچھا تو آپ کیورڈ کے اب اس کے لیے آپ کوئی پرڈکٹ کی پھر کیورڈ سرچ بھی کرنی پڑے گی جس آپ لے رہنگے کہ اس نے کس طرح کا کیورڈ جو ہے اپنے ٹائٹل میں پلیس کی اور اگر آپ ہوتے اس برینڈ کے لسٹنگ آپ تو آپ کیا سجیسٹ کرتے کہ یہ کیورڈ ہونا چاہیے تھے ٹائٹل میں تو آپ کیورڈ رسرچ بھی کریں گی اور اس کے علاوہ اس کے جو ہے اب یہ مجھے فائنل چاہیے پاور پوائنٹ میں بیک اینڈ میں آپ جو ہے وہ ورڈ میں کریں جیسے بھی لیکن ایک پاور پوائنٹ کی جو ہے جب آپ آرڈٹ کر لیں تو اس کو آپ پرزنٹ کرنا ہے اگر جو اس این ون ہے اس کا ٹائٹل آپ نے آرڈٹ کیا اچھی چیزیں یہ تھی جو ہے وہ اس میں یہ تھے یا آپ یوں کہہ لیں کہ اس میں ابھی جو ایمپروومنٹ ہیں وہ یہاں پہ ہو سکتی ہیں جو ایس این ٹو ہے اس کے ٹائٹل میں جب ایک ٹائٹل کا آرڈٹ ہو جائے تو آپ نے بلیٹس کا آرڈٹ کرنا ہے آپ نے اس کلائنٹ کی کوئی ایک لسٹ ہے جو اس نش میں سے بیچ رہے ہے اور یہ جو ہے آپ نے مجھے میل کر دینا ہے میل میں آپ گروپ میں چیٹ میں سنڈ کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایک ہفتہ ہے تو آپ جو ہیں وہ برہ تحمل سے جو ہے وہ جب میرے پاس آ جائیں گی تو میں آپ لوگ کی پرزینٹیشن سٹیڈی کروں گا اور بعد میں اگر وقت نے اجازت دی تو کسی ایک دو پہ دسکشن بھی کر لیں گی آپ کی اسائنمیٹس میں سے ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا لیکن بہت امپورٹنٹ جو ہے آپ کا ٹاسک جو کہ آپ نے لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے اگر یہ نہیں ہے کہ آپ نے ریکارڈڈ سیشن یا لائیو سیشن سونا اور اس کے بعد چیز امپلیمنٹ نہیں ہو پائی ٹھیک ہے یہ کلیر ہے اسائنمنٹ اس میں کوئی ووت نہیں ہے پھر ہم اس کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کرتے ہیں سیشن کے آج کو کسی نے ہینڈریز کیا یہاں پہ جی جی پوچھتا تھا یہ پی پی سی کے نہیں ہے لیکن ایک ایمیزون کلیٹ پیسن کیا وہ کر سکتا ہوں یا نیس ٹائم وہ آپ ابھی کسی کلائنٹ کی اس پہ کام کر ہو آپ چاہیے یا ویسے نالج کی لی وہ میرا اپنا پروڈکٹ ہے اس کے مطلب جو کسی کی طرف سے ملا گا اس کو کام کر رہا ہوں جی جی پوچھیں جی جی اصلا یہ ہے کہ میرے پروڈکٹ ہے اس کی جو میٹیریل ہے وہ اکریلک ہے اور میں نے سیمپل سے آرڈر کیا اپنے کمپریٹر کے بھی اور سپلائر ان کے بھی آرڈر کیا لیکن ایک اور مٹیریل ہے جی 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 اکریلک لیکن اس کی فران اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس 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 کو کہتے ہیں لیکن جب اندار اس کو پتا نہیں ہے اس کو پکرد آت پر اس کو اندازہ نہیں ہوتا لیکن اس کے ویٹ ہے وہ اتر سے کام ہوتا ہے اور سپرائز ہے وہ دیفنیٹی اس نے کافی کام ہوتی ہے تو جو مجھے یعنی کہ دوسرے کم پیٹر ہے ان میں کچھ جانسی ہے وہ لیکھا بات انہوں نے اکریلک ہے لیکن جو واقعی میں سیل کر رہے ہیں وہ اکریلک نہیں دوسر مٹیریل ہے تو اس کیس میں ہم جانسی ہیں we ہم جو آپ جو آپ ہے اچھا مٹیویل دے رہے ہیں اس میں آپ کی پرائیس پرائیس پر بیچ رہے ہیں جو آپ کی ٹرگٹیڈ پرائیس ہے اس ہی میں ہی چیز اکاموڈیٹ ہو رہی ہے اس میں پرائیس پرائیس مشکلات یعنی کیا رہی ہیں چیلنج پرائیس تو پھر اس میں آپ کی مارکیٹ کام آئے گا کی ایس اٹھائی پرائیس ٹھیک ہے یہ بہت ہی ٹرکی جو ہے وہ چیز ہے کہ کیا اس میں اگر آپ دو تیم ڈالر جو ہے وہ ایکسپنسیف بیچیں اس سے تو اگر اگر تو آپ کے کسٹمر کو فرق نہیں پڑتا ایکریلک ہے تو آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے آپ اگر دو ڈالر ایکسٹر دیں گے اس چیز کا جس میں کسٹمر کو اس میٹیویل سے کنسر نہیں ہے تو وہ بیک فائر کر جائے گی آپ کی کوالیٹی والا ایش ٹھیک لیکن کسٹمر چیخ رہے ہیں کہ آپ کی پور ہے پوائنٹ کی وجہ سے آپ کے لیے گوڈ ٹو گو ہے کہ آپ میٹیویل امپروو کریں اس میں آپ ایک ڈالر ایک زیادہ بھی بیچیں گے پھر بھی آپ کی چیز بکے گی اس کیس میں سارے ایک پر بیچ گئے اس پوائنٹ او یعنی بائیر کو کوئی کنسر کریں اگر تو اچھی کوالٹی میں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کوالٹی کے چکروں میں اپنا جو ہے پرائیس پوائنٹ لوز کر جاتے ہیں تو میں آپ کو بیچیں ٹھیک ہے ٹھیک تو ایمازون کی طرح سے کوئی آسکتا ایمازون بھی اتنا او ایمازون کو کو ایمازون کو کچھ اس کو نہیں چاہیے اس پروڈکٹ کے ریلیٹڈ ایمازون کو آپ کی کوالٹی سے کچھ نہیں ہے وہ تو اگر جو کسٹمر ہے وہ اگر اس کا ریویوز دے گا تو پھر اف کورس وہ آپ کی رینکنگ یا اکاؤنٹ ہیلتھ میں ایشو آئے گا ایمازون کو کوئی نہیں اس کیس میں کوئی کوئی شو نہیں ٹھیک 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 جی everyone thank you so much پھر انشاءاللہ ہم ملتے ہیں next Thursday کو اللہ حافظ اللہ حافظ